اللہ کی دولت باتنائی ہے اللہ نے بولنے کا ملکہ انہیت آتا پایا ہے بولنے کا حرم ربنا تعالیٰ میں دیا ہے اس پاک میں اس ملکی سے پاک میں اس دل سے انہوں کا خلاف ہوتا ہے دقینا کمی نسون کے مارے نسون تحیم میں اسی ازاد کو بلکہ سکتا ہے وقتی قائم کا کرتے ہوئے آپ ازاد کی رہترین سماختوں کی تحریص میں میں کمکانی کی مشش لگا ہوں میری میاں کمیدت اللہ کی زید رئیسوی خودبا اب اپنا کیا پڑھنا ہے حضوروں سے پرسکی نہیں ملنی چاہیے ماشاءاللہ یہاں بات ہے مدینہ کی دلیو جی وضیبت کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے ان سے پرسکی ہیں یہاں ناما سمان مصباح صاحب ہے انہوں نے بہتا ہے انہوں نے بہتا ہے شاید رہنا ہے یہ بھی ہے کوئی جینے مدینہ میرے رسول دیکھونا زندگی میں مدینہ میرے رسول عشقوں کے اوشنائی سے روحِ حیات پر ببتر لکھو مدینہ میرے رسول مدینہ میرے رسول بلا کرنہ قابی کے حضرت تعالیaben حضرت خوب timeline آئیے ہاں ناما سبیل نارا یا تکبیر نارا یا تکبیر نارا یا رسال مجھے مامی رسول مصرکی عامی حضرت رول ما این های سند قازل تشیم اللہ رہنم انتا خطاب سلیم انتا خطاب سلیم سبحانه ماشا ماشا ادبا ماشا ادبا اسلام shaping علیہ 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 انتا خطاب ڭیؑ انتِ رفا اللہ موسیقی 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 میں بروں میں لاکھ بورا سویہ جو یہ ہے کمال کی بات ہے بھلا موت میں ہے زواد کیا یہ جدائیوں کے ملال کس بھلا موت میں ہے زواد کیا یہ جدائیوں کے ملال کس کسی جن سے سال پر منحصر کسی جن سے سال کی بات کر میں گناہگار بہت بڑا اے بھروسہ خلقی نجات میں گناہگار بہت بڑا اے بھروسہ خلقی نجات میرے حال کا نہیں مسئلہ جو کسی کے کان کی بات کر اے زندہ بات زندہ بات بھائی میرے بات کسی کے کان کی بات آئے ہائے ہائے میں گناہگار بہت بڑا ہے بھروسہ خلقی نجات بے شکل میرے حال کا نہیں مسئلہ جو کسی کے کان کی بات کر سبحان اللہ سبحان اللہ تیری غفلت اندر بے نواہ تجھے مار دے بھی ابوٹ بھی جا تیری غفلت اندر بے نواہ تجھے مار دے بھی ابوٹ بھی جا تیرے دوستوں کے لبوں پہ بھی تیرے خستا حال کے لبوں پہ مارے احمد حالی موارد حاضر اللہ نے پرشک تھو تبراک کپ تعداد گون کسر ہے ہمارے امانہ آپ نے فنوائے بھی سینی چھوٹی جگہ پہ کرتے ہیں مارج мной بھی رہے تھے لبے جگہ پہنی تھی میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا نجس سے چھوٹی جگہ تلاش نہیں ہوں گی سوچنا پڑے گا حسوس کی بات بہت ہے کہ لوگ ہم ایسا انٹرائیمنٹ ہوچتے ہیں اور جہاں انہوں کی دلگی کا سامان ہوگی وہاں لوگ آتے ہیں کہنے کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں جاتے ہیں اور عشق میں جاتے ہیں لیکن یہ سب کوئی بات نہیں ہے عشق میں آنے والے جہاں جو آئے ہیں اور اصل لوگ عشق کے اظہار کی جگہ ہے ہو یہی ہے سبان اللہ خیر اللہ تبارک اللہ تعالی آنے والے کبور فرمائے اور جو نہیں آسکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آنے کی توفیق آمین خوش آئین بات یہ ہے کہ اس مختصر سے مجموع میں بھی قادم قدر ہستیاں اچھی تعداد میں ہیں بڑے بڑے مجموع میں بھی اتنی مختصر ہستیاں اتنی تعداد میں کم نظر اللہ تعالیٰ ہمارے ورمہ کا سایہ دراز کمائے آج کی تقریب کی پورس کی تقریب ہے اور پورس کی تقریب کا ایک رشتہ ہے پورس کا مانا کیا ہوتا ہے پورس کس کو کرتے ہیں تو جس میں ہی اُڑھا کرنے کے دیکھے دیں تو پورس کا مانا ہوتا ہے ہر جو لا بنا ہے سادھی آخر یہاں اُرس کا تقریب سے سٹھ ہو گیا کہاں سے یہاں آ گیا بہت اچھا کسی کی سادھی نہ اُرس کا لفت ہونا چاہیے کہ پھرانا صاحب کا اُرس ہو رہا ہے سیئے اگر کسی کی سادھی نہ کہہ دیا جائے کہ پھرانی کا اُرس ہو رہا ہے تو وہ الگ برا مان جائے گا جب ہم زندہ ہیں اور زندگیہ نہ اُرس کا اسے اعلان کر دیا تو اللہ تو کہاں کہاں اب پھر ہو گیا کہاں کیا بات ہے خوش نہ خوش تو مناسبت ہونی چاہیے کیا بات ہے اس میں مناسبت کیا ہے مناسبت یہ ہے کہ نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات آجا ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے کیا بات سبحان اللہ اور سوالات فیض کرتا ہے ہم سوالات کے تفسیر کر جائیں کہ مطلب سکت ہو جائے گا اسے سوالات فیض کرتا ہے سوالات کا جواب صحیح صحیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندہ آتی ہے صدقہ عدی میرے بانجا نے بالکل صحیح صحیح جواب دیا فَأَلْمِسُوْهُ مِنَ الْجَنْدِ اے فرشتو اس کو جنر کی رباس پکھنا دنیا بھی کفن جو پہن کے آیا تھا وہ دنیا والوں میں اپنے حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا لباس پہنایا اب تم اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنا دو وَأَفْرُ شُحُّ مِنَ الْجَنَّةِ واہ سمحان اللہ اور جنتی لباس پھان کے مطی پر بیٹھے گا مطی پر آرام کرے گا جنتی لباس پہناو جنتی بستر لگاو محسان اللہ جنتی بستر بھی لگا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ مَسْتَقُّ لَهُ الْبَابَنِ الْجَنْدِ مَاشَاءاللہ اور اس کی قبر ہی میں جنت کا دروازہ بھی کھورتوں آجو کہتے ہیں کہ اجمیر مجند کی دروازہ کہاں سے آگیا جنت کو ساتوں آسمانوں میں پاس سلوک المتحال کے پاس ہے بائی جس طرح سے ہر مومن کی قبر میں جنت کی دروازہ آجاتا ہے اجمیر میں آگیا تو کیا اللہ رہے اللہ رہے اللہ رہے آجائے بات نبی اللہ رہی جمال صاحب اللہ اللہ رہی جانے غریب نواز سمان اللہ سمان اب یہ کہ کیسے آگیا تو اتنی کھوپڑی ہونی چاہیے یہ کسی انجینئر کا کام نہیں ہے یہ انجینئر کی تھیویں دوڑے ہیں کہ وہ سمجھا دے کہ کیسے آگیا یہ تو ازراح صلی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے آلمِ برزق کے معاملات کو آلمِ دنیا کو سیاس نہیں کیا جانتا ہے بے شک بے شک جب اللہ تعالیٰ نے فرمائے بات جنت کی طرف دروازہ کھول دیں فرسطہ پہلے جہانم کی طرف دیں اللہ اکبر جہانم نظر آگیتا اس کے بعد فرسطہ کہیں گے منذل اللہ مقعدہ اللہ مقعدہ دیکھو اگر ان کے غلام بن کر کے نہیں آئے ہوئے حضور پیدویاں نہیں ہوئے سمان اللہ اگر ان کے غلام بن کر کے نہیں آئے ہوئے تو یہ ٹھیک آنا ہوتا لیکن ان کے سرچے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تم کو بچایا پھر جہانم جنت کی کھڑکی اور جنت کا دروازہ کھولے کے بھرشہ ہوتے ہیں جنت کی ہوائیں آنے لگے جنتی بسکت ہے جنتی لباس ہے جنتی ہوائیں ہیں اب کیا چاہیے ہیں اب آرام چاہیے ہیں اتنا اچھا ماہر ملے گا کہ کس پتہ نہیں دیدہ میں آئے ہوئے پھر فرسطہ کہیں گے نم کرنا ہوں مطلب نہ کرنا ہوں سو جاؤ جیسے اللہ سبھائے ہیں اللہ بھی لا یکی رہو اللہ احب اللہ بھی اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ تم کو وہی جگھائے دے گا جو تمہارا سب سے بڑا 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 تو یہ عروض کا فرسطہ نے قبر میں استعمال کیا اور نبی پاک ساں قبر میں فرسطے کیا بولے ہیں ہم کو کیا بتا ہم تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو سب کچھ سنتے ہیں سبحان اللہ نبی پاک سلاللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا تو ہم نے جان دیا اب وہی سے ہم نے یہ لفظ لے دیا اور یہ جو قرص مناتے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آگے کی تاریخ میں ہمارے قبر میں دولہ بنتے جو قبر میں دولہ تشریف لے گئے فرسطوں کے سوال کا جواب کیا اور یہ نام میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرسطوں نے ان کو دولہ بنایا وہی سے قرص کا لفظ لے گا تو دولیا میں دولہ بنایا کوئی دولہ بنایا نہیں رہے آسل دولہ تو وہ ہے جو قبر میں دولہ بنتے ہیں سبحان اللہ موسلمان بھی بنتا ہے اگر مسلم بھی بنتا ہے سب لوگ بنتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے حیثیت والا دولہ وہ ہے جو قبر میں دولہ بنتے ہیں اس لیے اس کی یاد منای جاتی ہے آج لوگ پانچ منٹ کے لیے دولہ کیا بن گئے اس کے پاس جو نتیجہ ہوتا ہے زندگی بطور تو ہوتا ہی ہے اس کے پاوریوں کو ہر سال اس کو سلویٹ کرتے ہیں سالگیرہ مناتے ہیں کہ آج ہی کے لیٹ میں ہم دولہ بنتے ہیں آج ہی کے لیٹ میں ہم دولہ بنتے ہیں گوہاں پہ تک مناتے رہتے ہیں جس جس یعنی جو دولہ بنے تو اس کے نتیجے میں نتیجہ ہوتا رہا زندگی بطور اس کو تو خوب مناتے رہے ہیں اور یہ جو حقیقی دولہ بنا یہ قبل میں فلسط نے دولہ بنایا اور ایسی عزت بخشی گئی کہ وہ عزت تیامت تک پر قرار رہنے والی ہے تو اس کی انیسی کے انہیم آئی ہے مہنے بات ہے مہنے بات ہے دلنہ بارجر فرشاقی دالوں بذلگان دید کا ارس اسی جذبے پر جہت مانتے ہیں اس کا سلائبس کیا ہے تو اس سلسلے بھی اگر ہم بے راہ ہیں تو ہماری بلتی ہے ہمارا دین ہر جگہ رہنمائی کری نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا سسٹم عطا فرمایا اس کا پورا نظام دیا وہ نظام کیا ہے سلی بخاری میں حدیث بات حضرت عطا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے باتی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہرین کے آخری دنوں میں میدانی اہود میں تشریف لائے سبحان اللہ میدانی اہود میں تشریف لائے اور سالانہ حدود جائے میدانی اہود میں تشریف لائے اور شہدائے اہود کے مداروں پر حضور نے ایسے دعا فرمائی احتمام کے ساتھ سب رکھا کر کے صحابہ کو جمع کر کے جس طرح سے تازہ مید کے لیے نماز جنادہ پڑی جاتی ہے جس طرح تازہ مید کے لیے دعا ہوتی ہے نماز جنادہ کی شکل میں ویسے ہی احتمام کے ساتھ بات میں آنے والے ایمان والوں کے لیے ایک سسٹم دیا قرآن صحابہ کے بارے میں یہ آیت نہ دی نہیں لیکن بات والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جو بات کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں یقولونا رب نفسر لنا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش لے ولی اخوان اللہ الذین سبقونا بالایمان اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش لے جو ایمان میں ہم سے آگے لکھتے ہیں جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کو بھی بخش لے ان کے درجہ بلد کرنا تو دعا کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ماشاءاللہ اس شہدائے اہل کے مزارات کے پاس آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خاص ہمداز سے دعا کروائی اس دعا کے بعد فیلمنبر پر دلوہ خروج ہوئے اور حضور پر تقریب کی تقریب میں کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیدہ سرمایا اس میں نے اس کے ساتھ کے ساتھ تیم بات پر آیا لیکن دو باتیں بیان کروائے پہلے اپنے کچھ شاموں کو بیان کروائے سبحان اللہ اور اس کے بعد عمر سے کچھ نصیحہ کی بنوائے سبحان اللہ یہ دو باتیں اس تقریب میں تھی سبحان اللہ اے لوگو میں تمہارا کوئی شروع ہوں واہ فرق فرق کا معنی ہوتا ہے کہ سب کو کہیں جانا ہے وہاں پہلے ہوئی سے کوئی جا کر کے بات میں آنے والوں کی سہولت کا اعتظام کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انتقال کرتا ہے نیندار رہی ہے سبحان اللہ محمد اللہ یہ دوا کرتے ہیں کوئی بودھ کا بچہ ندالی بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اس میں کیا دوا کرتے ہیں اللہ اللہ اے فردگار اس کو ہمارا اچھا پسرو بنا سبان اللہ کہ اس کے سرچے میں ہمارا بھی بھلا ہو جائے آخر ہم وہاں جائیں تو اس کا سائدہ ہم کو ملے اور ملتا ہے بچہ اگر انتطال کر جائے تو وہ آخرت میں اپنی مالاک کی نجات کے لئے بہت کوشش کرے گا کوشش کرے گا اور اس کی نجات کا سبب بنے گا سبان اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس کا فرحانہ ہم ہمارا اس کے پنجری پسرو بنے گا سبان نے فرمایا میں تمہارا پسرو ہوں اور میں تمہارے کانوں کا نگرہ ہوں میں تمہارے کانوں کا دوا ہوں تمہارے امار کو دیکھتا رہوں گا ان دونوں باتوں میں رکھ کیا میں پہلے جا رہا ہوں اور تمہارے کانوں کا نگرہ ہوں کیا مردہ بہتوں میں کیا رکھتے ہیں تو رکھت یہ ہے کہ جب حضور میں یہ اشارہ فرما دیا کہ میں تمہارا پسرو ہوں یعنی اس میں اس بات کا ادھار ہو گیا کہ تمہیں اپنے زندگی کے کچھ ایام ہمارے بغیر بھی گزارنا زندگی کے کچھ ایام تر نہ پسرو ہوں گے ہمارے بغیر بھی تمہیں زندگی گزارنا ہے کوئی پانچ سال کوئی دس سال کوئی دیس سال کوئی ایک سال لیکن ہمارے بغیر بھی تمہیں دنیا میں رہنا ہے وہ ظاہر سے بات ہے صحابہ کا ملعہ اصاف کہ وہ اس بات کے لیے بھی ٹیلیمشن میں رہت سے کہ جنت میں جائیں گے حضور کا مقام کہاں ہوگا ہم کہاں رہیں گے جنت میں اگر حضور کے پرک میں رہنا نصیب نہیں ہوا اللہ اللہ ان کا تو عصف عزاج تھا وہ یہاں تک سوچتے تھے انہیں کے سوچنے کی وجہ سے ہم لوگوں کا بھی بھلا ہو گیا وہ نے صرف حضور کے حوالے سے سوچا تھا لیکن دیامت قد کے لوگ وہ بھی ہوں گے جو کوئی غوث کے بارے میں سوچے گا کوئی امیر بیو روشد کے بارے میں سوچے گا جو ان کو ایک میں جگہ ملے کوئی سیدرا حضور کے بارے میں سوچے گا کوئی خود میں جگہ ملے کوئی حضور کے امیر حسین کے بارے میں سوچے گا کہ ان کے خود میں جگہ ملے سب کے لئے اعلان ہو گیا من النبیل والسدیقی والشدہ والسالحی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کے رہو اور انبیاء کے ساتھ میں رہو گئے اور انبیاء کے ساتھ میں اور انبیاء کے ساتھ میں اب آپ سوچیں کہ اس مزاج کے صحابہ تھے تو اس مزاج کے تھے تو یقیناً جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ حضور تشریف لے جائیں گے اور حضور کے بغیر ہم نے دنیا میں رہنا پڑے گا تو یقیناً یہ بڑی سکر کی بات کی اس قط کو حضور نے دور فرمایا اور فرمایا وَآَنَا شَهِدُنْ عَلَيْكُمْ وَآَنَا شَهِدُنْ عَلَيْكُمْ میں چلا جاؤں گا تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے لیکن تم نہیں دیکھ سکو گے ہم دیکھتے رہے ہیں وَآَنَا شَهِدُنْ عَلَيْكُمْ ہم تمہارے حال کا مشاہدہ کرتے رہیں گے تمہاری نگاہوں سے اجل رہے گے لیکن تم ہم کو اپنے آپ سے دور نہ سمجھیں وآن ایسا دیکھیں گے جب چلے جائیں گے جب چلے جائیں گے ایسا دیکھیں گے یہ عمل قبل میں نے دیکھ باتا ہے تو سرکار میں کس کا ایک جواب شاہد پر سبحان اللہ قطریر کے قبل جمعہ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْزُرُ الْاَحَوْزِ الْآَنِ سبحان اللہ مجھے اللہ کی قسم تو لو دے دنے پرک کھڑے ہوں تو لو کسر کو دیکھ سکتا ہوں تو ہوتے دو سنگوں لو کسر کریں کو دیکھ سکتا ہوں اللہ اللہ بالکل سبحان اللہ 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 بھول کا یہ کمال ہے کہ حضور دنیا پر حضر پرزخ والوں کو دیکھیں پر حضر پر حضر دنیا والوں کو دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لا فرق لهم فی الحالین اللہ والوں کے لیے دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے دنیاوی زندگی ہو یا پرزخی زندگی ہو دونوں ایک جگہ سے ایک جیسے ہیں حضرت ملعالی قریب فرماتے والے آزاقین علیاء والوں ہیں لا یعنیتونہ ولہ کین تقلون من داری علاتار اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ والے مردیں نہیں آئیں کیونکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں ٹرمانسک Burns ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں حضور عالم دنیا میں رہ کر عالم بردک کا مشاہد عالم بردک کھر دنیا کو مشاہد یا بات نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر راحتر سب ہو رہا ہے ایک دیکھا حضور روح گئے وہاں پہ دو قبریں مشہور عزیز دو قبریں تھی حضور روح گئے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے وہاں یعظہ بہت فی قبیر کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں جو بہت بڑا سمجھا جاتا بڑا گناہ لیکن بڑا سمجھا جاتا ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ پشاک کے سیفر سے نہیں بجتا تھا دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ چمل تھوڑی کرتا تھا یہ دونوں قبر ہی میں عذاب کی رسکار ہو کسی صحابی نے یہ نہیں پیشاکی حضور آپ کو کیسے پیشاک کرتا اور وہاں آدم ہو رہا ہے کسی نے نہیں پوچھا یہ نہ پوچھنا بتا رہا ہے یہ نہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام جو حضور کے ساتھ چل رہے تھے ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جو ہم نہیں دیکھتے وہ حضور دیکھتے ہیں جو ہم نہیں سکتے وہ حضور دیکھتے ہیں دوسرے دوسرے فرمایا بھی انہی ارا مالا تراؤن و ازمع مالا تزمعون میں وہ دیکھتا ہوں لکن سب مل کے بھی نہیں دیکھتا مل کے دیکھنے کیا ہوتا ہے یعنی دنیا میں مل کے دیکھنے کے جو سکتے ہیں یہاں ٹاور لگایا یہاں سکرین لگایا یہاں جو دیکھایا یہ سب مل کر کے دیکھنا ہوا سرگاہ میں مرمایا آپ نے سب مل کے بھی نہیں دیکھتا وہ بہت دیکھتا وہ بہت دیکھتا وہ بہت دیکھتا ہے نائس سسٹم سی سی ٹیوی سسٹم نائس سسٹم لائے کوئی جو سسٹم لائے نہیں دیکھتا ہے اپنے دور پر کیا ہو رہا ہے جواب بہت دیکھتا ہے وہ جب بتا دی حضور میں عذاب ہو رہا ہے جب ان کو رہا ہے اس کے پاس تو کیا ہوا پھر حضور میں حضور کی اقتر شاہد بہت دیکھتا ہے اس کو دو پشک پشکہ آرنس پین کی اس کو دو نیسوں میں بانت دی آپ اور دو نا ایک ایک قبل پر اب صحابہ آرنس سبحانہ ایسا نہیں کہ صحابہ کبھی کچھتے ہی نہیں جو پوچھنے کی جگہ ہوتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں اور جو پوچھنے کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں پوچھتے ہیں وہاں پوچھنے کی جگہ ہی نہیں ہے اب آج کا خبانہ میں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتائیے تو روٹی کھنے سے روزہ چھوٹتا ہے ایک ہی نہیں تو اس کو آپ جواب دیجئے گا یا دعا دیجئے گا تو اس کے آخر کی سلامتی کیلئے دعا ایک ہی دیا گا جو جواب دیجئے گا تو یہ تو کوئی پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے جو بات بلکل ظاہر ہو وہاں پوچھا نہیں جاتا یہ بات صحابہ کبھی بلکل ظاہر تھی کہ حضور صمد دیتے ہیں اور حضور صمد سنتے ہیں کسی دیو انہوں نے یہ نہیں کچھا کہ آپ کو پیسے پہنے لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لگڑی لگتی محلوよ تکوید تکوید محلو تکوید محلو تکوید تکوید بید موسیقی 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 تحریف ہے کدھر سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے روک گئے اور یہ سب حضور میں کیا اور حضور میں کیا پیغام لیا حضور میں پیغام یہ کیا یہ دیکھو آج پر جنیا میں ہوں یہ دونوں برزخ میں ہیں لیکن برزخ میں ان پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں خاصل نہیں ہوں اس سے میں خاصل نہیں ہوں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور بے بس پر نہیں ہوں عذاب سے بچنے کا انکلام بھی کر رہا ہوں اگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم برزخ میں ہوں گے تم دنیا میں رہ جاؤ گے تو جس طرح میں دنیا میں رہ کر برزخ والوں سے بے خاصل نہیں ہوں وہ اسے برزخ میں رہ کر دنیا والوں سے بے خاصل نہیں ہوں وہ برزخ میں رہ کر دنیا والوں سے بے خاصل نہیں ہوں جس طرح میں دنیا میں رہ کر برزخ والوں سے بے خاصل نہیں ہوں وہ اسے برزخ میں رہ کر سبحانا حمد اللہ جب تمہاری نیکیوں کو دیکھوں گا تو اللہ کی حق کروں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا وَإِن رَائِتَ وَغَيْرَ ذَالِق فرمان جائے حضور میں کتنا لحاظ آرمایا یہ نہیں فرمایا وَإِن رَائِتَ شَرًّا یہ بھی کر سکتے تھے وَإِن رَائِتَ شَرًّا نہیں بلکہ فرمایا وَإِن رَائِتَ وَغَيْرَ ذَالِق خیر کہہ رہا ہے پردے کے ساتھ حضور میں فرمایا کاش انسان اپنا لحاظ اتنا بھی کرتا اتنا بھی اپنا لحاظ کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے جملوں بھی کرتا فرمایا وَإِن رَائِتَ وَغَيْرَ ذَالِق اِسْتَقْفَرْ اللَّهَ خیر کے علاوہ کچھ دیکھوں گا تو میں تمہارے لئے دعائے بلکہ فرمایا تو حضور میں حضور میں میدانے میں دعا کرنے کے بعد ممبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا اس میں فعلیہ فرما بیان فرمائی سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَإِمِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ تُشْرِفُ بَعْدِينَ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بات مشرک ہو جاؤ گا مجھے اتنی انان ہے کہ تم میرے بات مشرک نہیں بنا اللہ آج کے لوگ جو صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں انہیں عذاب سے سوچا جائے کہ صحابہ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ خوف کی کیا بات ہستے کہ اب یہ ہو گیا کہ سب لوگ مزار پر آئے ہوئے ہیں جو لوگ مزار پر جانا شرک سمجھتے ہیں ان کے عذاب سے سوچا جائے تو یہ حدیث کا کو کوئی مطلب نہیں سمجھ سکے گا وہاں کہانا چاہئے کہ شرک تو اب یہ ہو گیا کہ سب لوگ مزار پر آئے ہوئے ہیں وہ جانتے چاہے کہ مزار پر آئے ہوئے ہیں شرک نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے انہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توہید آپ کیا میں آئے سے شرک نٹا میں آئے ہیں شرک نٹا میں آئے ہیں نٹا میں آئے ہیں سکار نے پڑھایا مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بات مشرک ہو جاؤ گے ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے کے لئے ایک قصرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گئے اور دنیا کی چمک تھمک کے چکر میں دنھوں فرح اللہ علیہ وسلم یہ دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں خاص طور سے بیان کریں ایک تو اپنی تاریخ اور اپنی شانوں کا بیان اور دوسرے محلے میں اُمت و نصیل ہے یہ ہے انسکر صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھار پر دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا بیان اور عام کے سامنے نصیرت کی قرآن اگر اسلام کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے حضور کے عامل سے ہمارا یہ میں کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ کرتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے دلدگی کے لیے اور کچھ کرتے ہیں تو یہ کہیں سے میج کرتا ہوا نظر نہیں ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی طریقہ اتحیار کریں جو طریقہ مازید مریم ورژی حقیم شکل صحابات عبادر نبی دیا صلال اللہ نشان نمازن امین نمازن امین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نجمسا نجمسا سبحان اللہ حضرت الرمال حضرت الرمال موسیقی